پاکستان نے قرضے کی قسط موخر کرنے کے لیے دنیا کی بیس بڑی معیشتوں کے حامل ممالک کے گروپ جی ٹوئنٹی سے بازابتہ طور پر درخواست کر دی ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانت سے قرضے کی قسط موخر کرنے کی درخواست کرونا کی صورتحال دیکھتے ہوئے کی گئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک عرب اسی کروڑ ڈالر کی قسط روہ سال دسمبر تک موخر کرنے کی درخواست کی گئی ہے جس میں ایک عرب چیالیس کروڑ ڈالر کی پرنسپل رقم اور بتیس کروڑ تیسلاک ڈالر کا سوچ شامل ہے پاکستان نے اپنے اس اقدام سے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور پیرس کلپ کو بھی آگاہ کر دیا ہے پاکستان نے جی ٹوئنٹی کے عراقین کو یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ سسپنشن پریٹ کے دوران غیر ریائیتی کرزیں نہیں لیے جائیں گے جس کرز کے وہ معایدے کیے جائیں گے جو ایم ایف ڈابٹ لیمٹ پالیسی یا ورلڈ بینک گروپ پالیسی کے تحت ہوں گے پاکستان جی ٹوئنٹی کے بیس میں سے گیارہ ممالک کا بیس اشاریہ سات ارب ڈالر کا مقروض ہے بزارت اقتصادی امور کے مطابق دسمبر دو ہزار بیس تک ایک اشاریہ آٹ ارب ڈالر کے کرزے میں چور ہو جائیں گے اگر جی ٹوئنٹی ممالک درخواست قبول کر لیتے ہیں تو پھر پاکستان کو کرز کی واپسی کے لیے چار سال مل جائیں گے جی ٹوئنٹی ممالک نے پندرہ اپریل کو پاکستان سمیت چھہتر ممالک کے کرزوں کی ری پیمنٹ کو منجمت کرنے کا اعلان کیا تھا مگر یہ انجماعت بازابتہ درخواست سے مشروع تھا